وہ باتوں کا ذکر ہے جو نہ بجٹ میں آئی جو نہ راستپتی جی کے بھاشن میں آئی جو نہ گوھر سے سن لیجے گا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام عام جنتہ کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں سر 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 پلی ایک کبیتہ ہے بس چار لینے پیٹرول اور ڈیزل کے دام عام جنتہ کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں کسان پورے دیش میں خودکشیوں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں بپاری ابھی اٹھنے ہی پایا جی ایس تھی اور نوٹ بندی کی مار سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں موزی سرکار سے کہ اب تو آپ کو بنے ہوئے پورے چار سال ہونے والے ہیں ان چار سالوں میں آپ نے بہت جملے سنالے ہیں ایک بار سا سچ بتا دیجئے اچھے دن گاب آنے والے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا اور میں کہنا چاہوں گا سوامی ناثن کی رپورٹ کو لاغو کرنے کا ارادہ کہا گیا ہر سال دو کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کہا گیا کب تک اس دیش کے نوجوان دیرجگاری کی آگ میں جلیں گے جا پھر بی اے ایم اے کر کے پکوڑیں تلیں گے آپ لوگ صرف بھاشن دینے والے ہیں اور بھاشن کے ڈھنگ بھی آپ کے لرالے ہیں اسی ڈھنگ سے بتا دیجئے اچھے دن گاب آنے والے ہیں سر 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 لاسٹ میں لاسٹ میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل انڈیا بول کر ڈیجیٹل انڈیا بول کر ڈیجیٹل انڈیا بول کر نئی امید جگادی دیش کے نوجوانوں میں اور دیش کو الجھا رکھا ہے کھلجیوں شاہ جہاں اور ٹپو سلطانوں میں اور سرکار کی یوجنوں کا لاب بیقتی کچھ خاص لے رہے ہیں سنیاسی بپار کر رہے ہیں بپاری سنیاس لے رہے ہیں آپ پردان منطری موڈی جی جہاں بھی جانے والے ہیں لوگ ان سے یہی سوال اٹھانے والے ہیں کہ بتائیے موڈی جی اچھے دن کاب آنے والے ہیں اس دیش کا سیونٹی تھری پرسنٹ دھن جس دیش کی پہتر پرسنٹ دولت صرف ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس ہو اس دیش کے گریبوں کا حال کیا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے بڑاپا پینچن کو اڑیتے اڑیتے بڑاپا پینچن کا انتظار کرتے لوگ اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں گریب علاج کے بنا مر رہا ہے نریگا منریگا جیسی سکیمیں جو گریبوں کے لیے بنائی تھی ان سے کام کروا لیا جاتا ہے لیکن سال سال ڈیڈر سال ان کو اس کام کے پیسے نہیں ملتے مجدوری نہیں ملتی جب بھی ہم گاؤں میں جاتے ہیں سب سے بیادہ شکیتیں اسی بات کی ہوتی ہیں ہم سے نریگا میں کام کروا لیا گیا لیکن پیسے نہیں ملے سر جو نریگا کے مجدور ہے منریگا کے مجدور ہے وہ جو اسی دن کام کرتے ہیں اسی دن کماتے ہیں وہ ہی اسی دن کھاتے ہیں وہ ادھار کرنے کی ستیتی میں نہیں ہوتے اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی اس سرکار کی ہر یوجنا دو ہیار بائیس تک کیوں جا رہی ہے کیا اس بار دو ہیار انیس بیس اور اکیس آنے والا نہیں ہے کسانوں کی امدن دگنی کر دیں گے کب دو ہیار بائیس میں کچھے مکانوں کو پکا بنا دیں گے کب دو ہیار بائیس میں آدھی باسیوں کے بچوں کو شکشت کر دیں گے کب دو ہیار بائیس میں بھئی انیس بیس اور اکیس کہاں گئی آپ نے تو سو سو دن کے بعد یہ کی تھے سو دن میں یہ کر دیں گے وہ کہاں گئے میں آپ کو علم سنکھوں کی حالت بتاتا ہوں سر میری کنسیچنسی میں ایک شہر ہے اور بیدھان سبہ کنسیچنسی ہے ملیر کوٹلا مسلم بہتات عبادی ہے اس میں سرکاری کالج ہے ملیر کوٹلا میں لگ بگ سبہ لاکھ سے اوپر اس کی عبادی ہے آپ کو جان کر تاجیب اور حرانی ہوگی سر کہ وہاں پر کالج ہے لیکن میٹرک کے بعد پلس بن اور پلس ٹو پڑھنے کے لیے بوائیس کے لیے سکول نہیں ہے مسلم لڑکے جو ہیں وہ ادھر ادھر کے گاؤں میں جا کے دو کلاس کر کے پلس بن اور پلس ٹو پڑھ کے پھر سرکاری کالج میں آتے ہیں جو لڑکیوں کا سکول ہے پلس ٹو کا وہاں سائنس کی کلاسیں نہیں ہیں دو شفٹوں میں چلتا ہے اتنا زیادہ بہتات ہے لڑکیوں کی اور مولانا ایزاد فاؤنڈیشن کے پاس اتنا پیسہ پڑھا ہے مسلم بچوں کو پڑھانے کے لیے پتہ نہیں کہاں جوز ہو رہا ہے اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے کسان کو کرجا مقتقب کرو گے کوئی نام ہی نہیں لیا گیا بجٹ میں بھی اور راستپتی جی کے بھاشن میں بھی ابھی ایک سمودیا چار لائنیں سناوں گا میں کچھ لائنوں میں میں وہ بات کروں گا جو راستپتی جی نے اپنے دو گھنٹے کے بھاشن میں بھی نہیں ذکر کیا میں اپنے بی جے پی کے ماننیے سدسیوں سے اپیل کرتا ہوں جنا دھیان سے سن لیجئے گا وہ باتوں کا ذکر ہے جو نہ بجٹ میں آئی جو نہ راستپتی جی کے بھاشن میں آئی جنا گوھر سے سن لیجئے گا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام عام جنتہ کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں سر 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 پلی ایک قبطہ ہے بس چار لائنیں پیٹرول اور ڈیزل کے دام عام جنتہ کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں کسان پورے دیش میں خودکشیوں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں بپاری ابھی اٹھنے ہی پایا جی ایس تھی اور نوٹ بندی کی مار سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں موزی سرکار سے کہ اب تو آپ کو بنے ہوئے پورے چار سال ہونے والے ہیں ان چار سالوں میں آپ نے بہت جملے سنا لے ہیں ایک بار سا سچ بتا دیجئے اچھے دن کب آنے والے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا اور میں کہنا چاہوں گا سوامی ناتن کی رپورٹ کو لاغو کرنے کا ارادہ کہاں گیا ہر سال دو کروڑ نوکریہ دینے کا وعدہ کہاں گیا کب تک اس دیش کے نوجوان دیرجگاری کی آگ میں جلیں گے جا پھر بی اے ایم اے کر کے پکوڑے تلیں گے آپ لوگ صرف بھاشن دینے والے ہیں اور بھاشن کے ڈھنگ بھی آپ کے ملالے ہیں اسی ڈھنگ سے بتا دیجئے اچھے دن کب آنے والے ہیں سر 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 نوجوانوں میں اور دیش کو الجھا رکھا ہے کھلجیوں شاہ جہاں اور ٹپو سلطانوں میں اور سرکار کی جوجنوں کا لاب بیقتی کچھ خاص لے رہے ہیں سنیاسی بپار کر رہے ہیں بپاری سنیاس لے رہے ہیں آپ پدار منتری موڈی جی جہاں بھی جانے والے ہیں لوگ ان سے یہی سوال اٹھانے والے ہیں کہ بتائیے موڈی جی اچھے دن کب آنے والے